بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کے روڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل راک کے اس پہرام طور پر آپ کو ویڈیو نہیں دیتے لیکن آج تھوڑی سی غیر معمولی صورتحال ہے اور غیر معمولی صورتحال یہ ہے کہ پنجاب کے جری جوانوں نے ظہور الہی روڑ کے اوپر دیواریں پھلانگی ہیں بکتر بن گاڑیوں کے ساتھ دروازے توڑے ہیں اور خواتین کو گرفتار کیا ہے آپ میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے کہ چودری پرویس الہی کے گھر کے اوپر پنجاب پلس اور انٹی کرپشن پنجاب نے مل کے ایک چھاپا مارا ہے اور یہ انٹی کرپشن کا جو ڈی جی سویل زفر چٹھا ہے اس کی زمانت منسوخی کا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لگا ہے اس کو فیلال چھوڑ دیتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ خبر نہیں دوں گا میں آپ کو تھوڑی سے مختلف خبر دینا چاہتا ہوں خبر یہ ہے کہ چوری شجاعت حسین جن کے سابزادے چوری سالک حسین اس تک شہباز شریف کی کابینہ میں وزیر ہیں میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ چوری شجاعت حسین کی جو ہمشیرہ ہیں ان کے گھر کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے ذرا مناظر آپ سکرین پر سائیڈوں پر دیکھ رہے ہوں گے یہ مناظر وہ ہیں جہاں پہ آپ کو پنجاب پولس کے جری جوان کیمروں کی موجودگی میں اور بڑے دھڑلے کے ساتھ دیدہ دلیری کے ساتھ دیوار پھلانگتے نظر آ رہے ہیں پتہ کس کی دیوار ہے چوری شجاعت حسین کی ہمشیرہ کی یہ دیوار ہے اور چلیں میں آپ کو تھوڑی سے اور وضاحت دے دیتا ہوں کہ اقتدار انسان کو کس حد تک ننگا کر دیتا ہے انسان کو کس حد تک بے حس کر دیتا ہے یہ جو دروازہ آپ کو بکتر بن گاڑی توڑتی و نظر آ رہی ہے پتہ کس کا دروازہ ہے یہ وفاقی وزیر چوری سالک حسین کی پھپو کا دروازہ ہے جو پنجاب کی پولس توڑتی و نظر آ رہی ہے چلیں اس سے آگے چلتے ہیں یہ جو دروازہ ٹوٹتا و نظر آ رہا ہے آپ کو پتہ کس کا ہے یہ جو سالک حسین اور شافع حسین ان کی پھپو کا یہ دروازہ ہے جہاں پہ ان کی خواتین رہائش پذیر ہیں چلیں میں اس کو اور الیبریٹ کرتا ہوں تو آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ایک گھنٹے سے زائد پہلے ظہور علائی پولس کے اوپر انٹی ریڈ فورس رہی پنجاب پولس رہی اس کے بعد بتایا گیا جی اندر سے بہت پتھراؤں ہو رہا ہے اچھا جب اندر گئے ہیں تو ہمیں کتنے لوگ ملے ہیں اب تک پولس کرے گیا ہم نے سات لوگوں کو گرفتار کیا یہ دو گھر ہے آپ کو پتہ کس کا ہے یہ پنجاب کے نگران وزیراعلا موسن نکوی کے سسرال کا گھر ہے میں نے زندگی میں اس حد تک کوئی داماد نہیں دیکھا یا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کوئی داماد اس حد تک بھی گر سکتا ہے کہ اس کو چند دن کے اقتدار جس میں وہ منتخب بھی نہیں ہے جس میں اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے شاید پنجاب وہ سڑک پر نکلے تو اس کو دو لوگ پچانے بھی نہ شاید وہ کل کسی سیٹ پر الیکشن لڑے تو کانسلر بھی منتخب نہ ہو اور اس کو اقتدار ملا ہے تو اس نے اپنے ہی سسرال اور اپنے ہی گھر کی چادر اور چار دیواری کا تقدز پامال کیا ہے اور دیکھئے اقتدار انسان کو کس قدر بے حص اور انسان کو کس قدر لالچی اور زرف سے بھی گرا دیتا ہے یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں پتہ ہے کون ہے یہ چودریوں کے گھر سے کوئی خاتون گرفتار ہو رہی ہے ہم سنتے ہیں جیسے قبائل کے اندر روایات ہوتی ہیں کہ اگر ان کے گھر میں کوئی پناہ بھی لے لے ان کے گھر کا کوئی ملازم بھی گرفتار ہو تو سمجھا جاتا ہے کہ اس خاندان کفر گرفتار ہوا ہے موسن نکوی جو پنجاب کا وزیرعالہ ہے اس کے سسرال سے پتہ ہے یہ پنجاب پولس گرفتار کر رہی ہے یہ چوری شجاعت کی ہمشیرہ کے گھر سے چوری سالک کی پھپو کے گھر سے ہم تو یہی سمجھیں گے کہ ہمیں تو اس وقت نہیں پتا کہ یہ خاتون کون ہے آیا ان کے گھر کی خاتون ہیں چودریوں کی خاتون ہیں معلوم نہیں ہے کہ چودریوں کی ملازمہ ہے لیکن بہرحال وہاں سے خاتون کو بھی گرفتار کیا گیا اور یہ بلکل زمان پارک جا آپریشن ہے بلکل آپ یوں سمجھئے کہ زمان پارک جو آپریشن ہے اس کا پارٹ ٹو مکمل کیا گیا مونس سلائی اس وقت ملک سے باہر ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ پنجاب پولس is at our residence to arrest my father right now in a case for which he got bail today his bail hearing was covered by all media outlets پی ایم عمران خان is absolutely right rule of law has ended in پاکستان آج چودری پرویز الائی پیش ہوئے تھے اور اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ ان کی زمانت ہو گئی ہے لیکن آج آمیر صحیح دران وہاں پہ انٹی کرپشن کے حکام کو کننس کرتے میں نظر آئے کہ جناب آپ ہمارے پاس یہ ہے اور چونکہ جو attested copy ہے تو کل ملے گی تو ہم آپ کو دے دیں گے لیکن ظاہر ہے وہ جہاں سے حکم آتا ہے جو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کہاں سے حکم آیا ہوگا دیکھیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان آج مذاکرات ہو رہے ہیں مذاکرات کا راؤن شاندار گیا ہے دونوں کہہ رہے تھے کہ بڑا پوزیٹف ہے اور منگل کو دوبارہ ملیں گے لیکن یہ رات کو چڑھائی کہاں سے ہوئی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ چودری پرویز الہی کو نافرمانی کی سزا دی گئی ہے وہ جو کہتے ہیں کہ اس ملک کی سیاست ہماری مرضیش ہوگی وہ جو کہتے ہیں اس ملک کی پارلیمنٹ اس ملک میں سب کچھ ہمارا ہوگا لیکن ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی پاکستان اگر آپ اپنی مرضیش چلاتے ہیں اور آپ کے اشارے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو پاکستان اس حال میں کیوں ہے انڈیا آج آگے کیوں چلا گیا بنگلہ دیش ہم سے آگے کیوں چلا گیا بتایا جاتا ہے سیاست دان اس ملک کے نلائک ہیں سیاست دان فیصلے نہیں کر پاتے تو جناب یہ ملک تو آپ چلاتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہے تو پھر اس کو بھی سوال ہے نہیں نہیں جو گند ہے وہ سیاست دانوں کے کھاتے میں ڈالا جائے گا جو گند ہے ان کے کھاتے میں اچھے سارے کام ان کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے بہت اچھی بات ہے جیو نیوز ریپورٹ کر رہے جی لاہور میں پنجاب پولیس کا پرویز لائے کے گھر پہ چاپا سات افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور بتایا گیا جی کہ گھر کے اندر کی تلاشی جاری ہے بلکل بیڈرومز کے اندر جانا چاہیے جس طرح غریبوں کی خواتین کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے چوندریوں کی خواتین کے ساتھ بھی ویسے سلوک ہونا چاہیے اور جیو تو یہی کہہ رہا ہے جی خاتون ملازمہ کو گرفتار کیا گیا اب اس ساری صورتحال کے اندر اب اس سے خبر آ رہی ہے جی پرویز لائے گھر کے اندر سے پولیس پر پتھرا ہوا شکر ہے کہ آج پولیس نے یہ نہیں کہا کہ اندر سے ٹینک چلے ہیں یہ نہیں بتایا کہ رائفلز کے ساتھ چلا گیا کہ کوئی کیمرے موجود تھے اور پنجاب پولیس فلال پی چھٹ گئی ہے فواد چوری یہی کہہ رہے ہیں ایک طرف مذاکرات دوسری طرف گرفتاریاں تحریک انصاف کے رہنمائے نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ چودری پرویز لائے کے گھر چھاپے سے ثابت ہوتا ہے کہ اس حاق دار ساد رفیق آزم نظیر تارڑ کی اپنی حکومت میں کوئی حیثیت نہیں ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج مذاکرات ہوئے ہیں ان مذاکرات کے اندر کاف لکے تاریخ بشیر چیما بھی موجود تھے اور اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوا ہے تو یہ سب اتنی آسانی سے یہ اتنا سیدھا سادھا نہیں ہے بلکہ یہ کہیں اور سے ہے آپس میں مسائل حل نہ کریں لیکن بہرحال آج کا دن امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ہم سنتے آئے ہیں کہ چودری بڑے زرف والے ہیں بڑے بھرم والے ہیں لیکن آج چودریوں نے اقتدار کی خاطر جو بتایا گیا ہے کہ چودری شجاعت یہ گھر کا دربازہ ٹوٹا ہے آپ کو سالک حسین اور شافع حسین پولس کے ساتھ نیگوسیشن کرتے وہ نظر آ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے راجہ بشارک نے بڑا درست کہا کہ پاکستان میں اقتدار بھی بدلتا ہے اور یہ آج دروازے آپ توڑ رہے ہیں آپ انتقام کی آگ آج چھنڈی کر رہے ہیں کل یہ انتقام کی آگ آپ کے گھر تک پہنچ جائے گی تو جو وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ سے پنجابی ویچ کہتے ہیں جو گھرے لگاتے ہیں وہ آپ کو موں سے کھولنی پڑتی ہے تو آج جو کر رہے ہیں جو بو رہے ہیں کل آپ وہ کاٹتے ہوئے رزر آئیں گے لیکن بہرحال آج چودریوں نے اپنے بارے میں جو بہت ساری مت تھی بہت ساری کہانیاں تھی خاص کر نوجوان لوگوں کے اندر وہ ختم کر دی ہیں اور ایک اور بات کہ یہ جو مناظر یہ جو بکتر بن گاڑی سے دروازہ ٹوٹنے والے باقی ہیں میں آپ کو یقین دل لاتا ہوں کہ چودری پرویزے گھر کے اندر نہیں ہے ان کے جو لوگ ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں چودری پرویزے یہاں پہ نہیں ہے ظاہرہ ان کو بھی انفارمیشن ہوتی ہے ان کے بھی جو پنجاب کے دو بر وزیر یالہ راؤ اتنا ہو تو اس کے چیزیں اس کو بھی نالج میں ہوتی ہیں لیکن میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہ جو مناظر ہیں یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ہانٹ کریں گے یہ ویجولز آئندہ دروازہ ٹوٹنے والا کیونکہ اب وہ دور نہیں ہے اب یہ کوئی ستر اسی نوے کی دہائی نہیں ہے یہ دو ہزار تئیس ہے یہ ویجولز کیمرے نے ریکارڈ کر لیے ہیں اور یہ بکتر بن گاڑی سے اور یہ پولس کے جری جوانوں کے دیوارے پھلانگنے سے گھر کی خواتین گرفتار کرنے سے یہ سب کچھ کرنے سے یہ ریکارڈ ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھیں اقتدار صدا نہیں رہتا پاکستان تحریک انصاف ایک سال پہلے اقتدار کے اندر تھی آج اپوزیشن کے اندر ہے چلیں آپ چھ مہینے چار مہینے دو مہینے سات مہینے اور اقتدار میں رہ لیں گے اقتدار صدا نہیں میں آپ کو ایک بات بتا رہتا ہوں کوئی تحریک انصاف کا حامی ہے یا نہیں ہے آج کے مناظر دیکھیں اس کے لیے سکومت کے لیے کوئی پیار نہیں پیدا ہوا ہوگا نفرت پیدا ہوئی ہوگی کہ کوئی اس طرح بھی کم ظرف ہو سکتا ہے کوئی اس حد تک بھی گر سکتا ہے تو میرے خیال ہے پنجاب کے لوگوں کو اگر پنجاب کے سابق وزیر اور پنجاب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو پنجاب والے لوگ بدلہ ضرور لیں گے اپنا موشہ خیال لکھی گا خدا حافظ